کراچی چریہ گھر کے نجاب وائٹ لائن جو کہ نو سال پہلے پاکستان لائیا گیا اور اس کی عمر جسٹ ففٹین جیر سی صرف پندرہ سال کا یہ وائٹ لائن تھا اور لاسٹ تھرٹین ڈیز سے وہ کافی زیادہ بیمار تھا بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کسی نے کہا کہ اس کو ٹی بی تھا کسی نے کہا اس کو نمونیا تھا کافی زیادہ اس کے بارے میں رائے دی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹونٹی سیکنڈ نومبر سے کراچی چریہ گھر کے اتھارٹیز کو کوئی بھی فنڈنگ نہیں کی گئی جس کی وجہ سے اس جانور کی جو موت کی بڑی وجہ ہے وہ اس کا بھوکھا رہنا بھی تھا آئیے آپ کو ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو دکھاتے ہیں انتہائی ہر ٹیچنگ ویڈیو ہے جس کو دیکھ کے بہت زیادہ دل بھرائے ہر کسی کا آخری سانسے لیتے ہوئے اس وائٹ لائن کی کہ کس طرح سے وہ بے بسی سے لیٹا ہوا ہے کوئی ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں کوئی بھی نہیں اس کے پاس اور وہ آخری سانسے لیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا آئیے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں دیکھیں کس طرح سے وائٹ لائن آخری سانسے لے رہا ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ کو لائنیس یعنی کہ شیڈنی بھی نظر آئے گی یعنی کہ بیمار لائن کے ساتھ ایک شیڈنی کو بھی رکھا ہوا ہے اور دیکھیں کس طرح سے بے بسی کے اپنی آخری سانسے لیتا ہوا یہ آپ کو نظر آئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعا میں